موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں میری پیاری پیاری حسین بہنیں میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور صبح صبح جی ہو رہی ہیں گھر میں ایس یوزیل صفائیاں دھولائیاں اور ساتھ ساتھ میں بھاگتے دوڑتے ناشتہ بھی کر رہی ہوں اور چائے بھی میں پی رہی تھی ہیلپر کے ساتھ اس ٹائم بس فل جو ہے وہ کام کا کام ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ابھی بس یہ ٹیبل کے نیچے میں ساتھ ساتھ چیزیں ہٹاتی جاتی ہوں تو وہ موپ لگا لیتی ہیں جھڑو لگا لیتی ہیں اس طرح سے ذرا کام جلدی ہو جاتا ہے برتندھل گئے ہیں اور یہاں پہ میں نے فین کے نیچے رکھے ہیں کچھ جو ہیں وہ ابھی کچھن میں رکھے ہیں فین چلایا ہے وہ کچھ یہاں پہ رکھے میں ہیں تو یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو ان سب کو پھر میں ابھی رکھ دوں گی اور جی یہاں پہ میں نے رکھے ہوئے ہوتی ہیں اپنی ہینڈ کریم اور آج کل سینٹائزر تو ہر گھر میں ہر جگہ پہ گھر میں بھی جگہ جگہ پہ رکھا ہوتا ہے بیگز میں بھی رکھا ہوتا ہے تو ٹیبل پہ میں نے یہ رکھا ہوتا ہے تاکہ باہر سے بھی اگر آتے ہیں یا گھر میں بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو سینٹائز کر لیتے ہیں بس یہ سارے کام ہو گئے باقی ہلپر جو ہیں بس وہ فائنل جتنے کام ہیں وہ کر رہی ہیں اس ٹائم پہ اور میں ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہی ہوں ہسپنڈ اپنا کام کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ اس ٹائم آفس کا کام ہو رہا ہوتا ہے اچھا آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں ابھی خیر میں اپنی ایڈٹنگ کر رہی ہوں سارے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو میں ایڈٹ کر رہی ہوں جو میرا ڈیلی کا ولاغ ہوتا ہے اور میں لے کر آئی ہوں جتنے بھی سنیکس ہوتے ہیں لیکن وہ مجھ سے زیادہ شوک سے عثمان کھا لیتے ہیں وہ ابھی اپنی میٹنگ کر رہے ہیں لیکن ہوتا اس طرح سے ہے بس نام میرا ہوتا ہے کہ میں لے کر آتی ہوں لیکن زیادہ شوک سے وہ کھا لیتے ہیں اچھا جی خیر بلاغ آج کا ایڈٹ ہو گیا شکر الحمدللہ اب میں جا رہی ہوں باہر کچن میں جا رہی ہوں کیونکہ کچھ کام میں نے کرنے تھے کچھ پینڈنگ ہوتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے تھوڑا سا کام کر کے ذرا سا پھر انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر تھوڑا سا ریسٹ ہوتا ہے پھر کام ہوتا ہے بس یہ ہی چل رہا ہوتا ہے تو چائے میں نے بنائی تھی اس ٹائم تھوڑی سی گر گئی تھی اور ہیلپر کام کر رہی تھی کچھن بیزی تھا تو میں نے کہا چلو میں بعد میں آرام سے جو ہے وہ اس کو کلین کر لوں گی ادر وائس میں کوشش کرتی ہوں میں فوراں کر لوں کیونکہ بعد میں بڑا پرابلم ہوتا ہے بہت مشکل سے ساف ہوتا ہے یہ اچھا جی میں ابھی واش کر رہی ہوں توہ اور نون سٹک کے بارے میں ہمیشہ کوسٹین آتے ہیں آپ کیسے واش کرتی ہیں تو میں تو سمپل سپنج جو ہوتا ہے اسی کے ساتھ کر لیتی ہوں کوئی ایسی خاص طریقہ نہیں ہے ہاں گرم گرم میں برطن بلکل نہیں کرتی تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر لیتی ہوں پورا تھنڈا کر کے اس کے بعد میں واش کرتی ہوں کیونکہ گرم گرم اگر آپ واش کریں تو برطن خراب ہو جاتا ہے نون سٹک جتنے بھی برطن ہے تو اس لیے تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر میں واش کرتی ہوں اچھا ابھی ہم کھانے لگے ہیں دوپہر کا کھانا کل جو میرے کر گیسٹ آئے تھے تو میں نے بنایا تھا چکن کا سالن اور وہ اتنا مزے کا بنا تھا تو میرے ہزبنڈ نے مجھے کہا کہ کیونکہ آج ہم نے صبح کو ناشتہ بہت لائٹ کیا تھا نہ کرنے کے برابر وہ بھی بھاگتے دوڑتے ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ سالن رکھا ہوا ہے تو میں نان لے کر آتا ہوں اس کے ساتھ سالن بہت اچھا لگتا ہے تو وہ لے کر آئے اور اس کے بعد میں نے چٹنی اچار یہ چیزیں تو اچھی لگتی ہیں دوپہر میں لنچ کے ساتھ تو وہ ہم نے انجوائے کی اور پھر تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر بھائی آیا تھا میرا شام سے پہلے آیا تھا وہ جب آیا نا تو اسمان اور بھائی نے مجھے کہا کہ آپ نا آلو پاپڑ بنا کے دو تو آج جتنے مزے کہ میں نے آلو پاپڑ بنائے تھے اور اس کی ریسپی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی میں اپنے کچن چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور دیکھئے گا بہت بہت مزے کے لگتے ہیں اور ایڈیٹنگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں میں فلمورا پہ موسٹلی کرتی ہوں کبھی کبار میں کائن ماسٹر پہ کرتی ہوں جو کہ موبائل کی ایپ ہے ایپ سٹور ہے یا جو بھی آپ انڈروائیڈ یوز کرتے ہیں سلے سٹور ہے وہاں سے آپ داؤنلوڈ کر کے اور آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں ویڈیو ایڈیٹرز بہت زیادہ ہیں آپ موسٹلی جتنی بھی ویڈیو بناتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں آپ جس سے بھی پوچھیں گے سب ڈیفرنٹ یوز کرتے ہیں جس کو جو ایزی لگتا ہے جس کو جو اچھا لگتا ہے وہی یوز کرتے ہیں تو میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں یوز کرتی ہوں ادر وائس آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں جو بھی آپ کو بہتر لگتے ہیں آپ کو ایزی لگتے ہیں یوٹیوب پہ سب کے جو ہے وہ بہت ہی اور میں جو ہے وہ کائن ماسٹر یوز کرتی ہوں اچھا اب ہم نہ جا رہے ہیں جو آٹو کی یہ ہوتی ہیں نا میکینکس کی شاپس ہوتی ہیں کیونکہ اسمان نے کب سے دیوی تھی گاڑی اور ہم نے لی نہیں تھی کیونکہ جن کو ہم نے دیوی تھی تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر اسمان نے یہ کہا کہ اب میں دوبارہ جاؤں لے کر آؤں کیونکہ کافی دور ہے بہت دور ہے ہمارے گھر سے تو اس لیے نا پھر ہم لوگ دوبارہ لینے نہیں گئے تھے اور کافی دن ہو گئے تھے تو اس وجہ سے اب یہ تھا کہ ہم نے آج سوچا کہ چلو ہم گاڑی لے کر آتے ہیں ان کو ہم نے فون پر کہہ دیا تھا کہ جتنا کام ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے باقی پھر ہم بات میں کروا لیں گے کافی دن گزر گئے کافی دن ہو گئے آپ تو یاد بھی نہیں کتنے دن ہو گئے تو اس لیے آج پھر ہم جا رہے ہیں وہ لینے کے لیے میرا ویسے آج بلکل دل نہیں تھا میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں اور میں گھر میں رہتی ہوں یامی کے گھر مجھے چھوڑ دیں وہاں پہ ڈراب کر دیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ویسے بھی آج کل گھومنا پھر نہ نہیں ہوتا باہر جانا نہیں ہوتا تو آپ چلو اور اس کے بعد ویسے بس ایک چکر لگا کہ آجانا موڈ آپ کا فریش ہو جائے گا تو میں گاڑی میں ہی بیٹھی رہے گاڑی سے باہر بھی نہیں نکلی اور بس گاڑی لی اسمان کی بھائی کی گاڑی میں ہم گئے بھائی کے ساتھ بس اسمان ابھی اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں میں پھر بھائی کے ساتھ جو ہے وہ واپس جا رہی ہوں امی کے گھر پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ڈینر پیک کر آ لیں گے لیکن پھر یہ تھا کہ شام میں ماشاءاللہ ہم نے جو علو پاپڑ کھائے تھے تو پیٹ سب کے بھرے ہوئے تھے کہ اتنا زیادہ کھانا کھانے کا موڈ نہیں تھا تو اس لئے ابھی ہم جا رہے ہیں واپس امی کے گھر موسیقی موسیقی اچھا جی ایک اور بات یہ کہ ہم لوگ انہیں ابھی راستے سے ہی میں نے اور بھائی نے ہم نے آرڈر کر دیے جو ونگز ہوتے ہیں چیزی اس کے آئی تنگ ہارڈ فلیمنگ ونگز ایسا ہی کچھ نام تھا وہ ہم نے آرڈر کر دیے اور امی کے گھر جا کے پھر میں نے مجھے بوک لگ رہی تھی کیونکہ میں نے اتنا زیادہ نہیں کھایا تھا تو پھر میں نے نگٹس بنائے اچھا اب بھی ہوا کچھ اس طرح کہ بھائی نے اور ہزبنڈ نے مجھے کہا کہ ہم لوگ تو اتنا زیادہ نہیں کھائیں گے ہم کچھ نہیں کھائیں گے ہم بالکل نہیں کھائیں گے امی کو بھی منع کر دیا تھا کہ کھانا بالکل آپ نے کچھ نہیں بنانا بس امی ابو نے تو کھا لیا تھا کافی لیٹ ہم لوگ واپس آئے تو پھر یہ ہوا کہ جب میں نے نگٹس بنائے اور چائے بنائے اس کے ساتھ تو ونگز آ گئے تھے تو اس کے بعد ان دونوں کا بھی موڈ بن گیا کہ ہم بھی کھائیں گے ساتھ اور ہم بھی انجوائے کریں گے آپ کے ساتھ تو خیر مزہ آتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو اچھا کر دیتی ہیں فریش کر دیتی ہیں تو اس طرح سے آج کا دن اچھا مزید آس اچھا کر دیتی ہیں تکم کھائیں گے چیتر حد ثم جو خوشیاں مزید آس پر بحق جو خوشیاں مزید آس اچھا کریں گے جو خوشیاں جو خوشیاں یک ساتھ جو خوشیاں جو موبائل لیا آپ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ نے کون سا موبائل لیا ہے میں نے ریڈ می نوٹ نائن لیا ہے اور اس کی سیٹنگ نا مجھے بس تھوڑی بہت ابھی سمجھ رہی ہوں میں کوشش کر رہی ہوں تو یہاں پینا ذرا مجھ سے اس کی ویڈیو کی سیٹنگ چینج ہو گئی تھی بعد میں میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کس طرح کی ویڈیو میں نے بنائی ہے تھوڑی سی چینج لگ رہی تھی لیکن خیر موبائل اچھا ہے اور ابھی تک تو اچھا چل رہا ہے بہت سارے کمنٹس مجھے آ رہے ہیں میسیجز بھی آ رہے ہیں تو الحمدللہ جی اچھا جا رہا ہے تو یہ ہے ہمارا آج کا ڈینر بھی سنیک بھی اور بس اس کے بعد ہم نے پھر کچھ نہیں کھایا تھا امی کے گھرم بیٹھے تھے کافی دیر ہم نے انجوائے کیا تھا گپ شپ لگائی تھی بہت مزایا تھا موسیقی موسیقی آج میرا اتنا زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ میں نا یہی پہ سو جاؤں بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا مجھے ایک سر کمنٹس بھی آتے ہیں اب امی کے گھر رہتی کیوں نہیں ہے ہم جب لاہور سے آتے تھے تو ہم لوگ امی کے گھری رہتے تھے ہفتہ ہفتہ بھی رہ جاتے تھے ایک دن کے لیے ایک رات کے لیے بھی ہم آتے تھے لیکن اب ہمارا گھر قریب ہی ہے اتنا دور نہیں ہے تو ہم لیٹ نائٹ بھی ہوں ایون کے دو تین بجے تک بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کبھی ریلیٹیوز آئے ہوئے ہوتے ہیں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں سارے تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سونے کے لیے اپنے گھر آ جاتے ہیں کیونکہ عادت ہو جاتی ہے نا کہ آپ کو اپنے بیٹ پر سونے کی اپنے گھر میں نیند ہوتی ہے تھوڑی سے ڈسٹرب ہو جاتی آپ نہیں اور سو تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لیٹ نائٹ بھی آ جائیں تو ہم گھر آ جاتے ہیں تو چلیں جی ولوگ کا میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی ایک نئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ایک نئی انرجی کے ساتھ شکریہ 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 شکریہ